مرزا صد اللہ خان غالب پڑھیں گے چلے پڑھتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو لاس ٹک دیکھئے گئے کیونکہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو نورس دیا ہوا ہے الگ سے آپ لوگوں کو اوہر سا پہ یا پی ڈی ایف نورس کے پی ڈی ایف نہیں ملیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے بک پہ پیج نمبر مرزا غالب کے دادا مغل با چھہی کے آخری زمانے میں ایران سے ہندوستان آئی یعنی جو مغل کا لاش سٹیج تار جو اس ٹائم پہ ایران سے ہندوستان آئی تھا اس کا دادا ان کے خاندان کو ملک میں مناسب مرتبہ ملا یعنی جو ہمارے ملک میں ہندوستان میں ان کے خاندان کو اچھا خاصا مرتبہ یعنی حاصل ہوا غالب اپگرہ میں ستھاناوے اسیو میں پیدا ہوئے دادا باپ اور پھر چاچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئے تنہا میں اکیلا ہو گئے ان کے نانا نے ان کی پرورش کی لیکن ان کی تعلیم مکمن نہ ہو سکے باپ چاچا اور دادا کی موت کے بعد ان کے نانا نے اس کی پرورش کی مگر اس کا جو ایجوکیشن ہے وہ ایجوکیشن تھا وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر پائے تیرہ سال کے عمر میں غالب کی شادی دہلی کے ایک معزز خاندان میں ہو گئے معزز میں عزتدار خاندان کی لڑکی کے ساتھ ہوئے شادی کے کچھ عرصے بعد غالب اگرہ سے دہلی آئے یعنی کچھ مدت بعد اگرہ سے غالب دہلی آئے اور آخری دم تک یہی رہے غالب کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے لیکن ان کی مزاج کی شوخی اور ذہن کی تازگی آخری وقت تک برقرار رہی یعنی آخری امر لارس سٹیج پر اس کا کیا ہوا بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف سے گزرے زندگی لیکن اس کا جو مزاج تھا شوخی مزاج اور ذہن کی تازگی وہ ہمیشہ ملہ مرتی دن تک برقرار رہے غالب کا انتقال دہلی میں اٹھارہ سے انتر اسیوں میں ہوا غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلان ہے اردو کے علاوہ فارسی شاعری میں بھی جو غالب کا مرتبہ ہے وہ بہت بلان ہے انچہ ہے زندگی کے ایک بڑے حصے میں غالب نے اردو میں بہت کم کہا یعنی اردو میں شاعری بہت کم کہا شریف فارسی میں وہ کیا کرتے تھے شاعری کہا کرتے تھے پھر لٹکپن اور جوانی کا بہت سا اردو کلام انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی نہیں کیا اور لٹکپن بھشپن اور جوانی کے بہت سا اردو کلام انہوں نے دیوان غالب میں شامل نہیں کیا اس طرح ان کا اردو کلام ان کے فارسی کلام سے بہت کم ہے وہ سب جوانی اور لٹکپن کی شاعری کو شامل نہیں کرنے کی وجہ سے اس کی فارسی جو کلام ہے وہ اردو سے بہت زیادہ ہے لیکن آج دنیا جس غالب کو اردو کا بڑا شاعر مانتی ہے وہ اسی چھوٹے دیوان میں جلوہ گیر ہے لیکن جو اردو آج کل دنیا شاعر کو اردو کے بہت بڑا شاعر مانتے ہیں وہ اسی چھوٹے سے دیوان کے ذریعے اسی سے ہی لوگ اس کو ایک بہت بڑا شاعر مانتے ہیں غالب کے کلام میں زندگی اور کائنات کے بہت سی نازک اور بارک باتوں کی طرف اشارے ملتے ہیں یعنی غالب کے کلام کو دیکھا جائے تو ہمارے زندگی اور کائنات کے جو بارک نازک پیچیدہ اہم حصہ ہوتے ہیں ان کو اس نے کیا کیا ہے ٹش کیا ہوئے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ان کے یہاں فکر کا پہلو زیادہ نمائیہ ہیں یعنی غالب کی شاعری میں فکر سوچ اور فکر کی پہلو کو اس نے زیادہ نمائیہ اس پر زیادہ فوکس کیا ہوئے اور جذبات کا کم اور اس کی شاعری میں جذبات ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں تاہم ان کی شاعری منظوم فلسپہ نہیں یعنی یہ غالب کی شاعری ایک نظم کی شکل میں ایک فلسپہ فلسپی نہیں ہے جیسے کی علم آقبال کا شاعری کیا ایک فلسپہ ہے ایک فلسپی مگر غالب کا نہیں ہے یہ شاعری ایک خاص اور سوچنے والے ذہن کے مختلف تجربات کا اثار کرتی ہے یعنی ان کی جو شاعری ہے وہ خاص جو لوگ ہوتا ہے پارٹیکلر انڈیجیوز ہوتا ہے جو سوچنے والے ہوتے ہیں ان کی ذہن کو کیا کرتے ہیں سوچنے پر بہت مجبور کرتے ہیں اس کو تجربات یعنی الگ الگ ایکسپیرینس دکھاتے ہیں اور اس طرح ہمیں فکر و احساس کی نئی جہاتوں سے عشنا کراتی ہیں اور اسی طرح جو فکر اور احساس سوچنے پر ہمیں بہت مجبور کرتے ہیں غالب کی شاعری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم غالب کے کسی نہ کسی شاعر کے ذریعہ اثار رائے نہ کر سکیں یعنی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا جس پر ہم غالب کی شاعری کو استعمال ملکہ اس کی شاعری کو استعمال کر کے کوئی رائے نہ لے سکیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جدنے شاعر ضرب المثل ہو یعنی ضرب المثل ہو گئے مثال کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ شاعر غالب کے ہیں یعنی جو بھی اسی کی وجہ سے جو ہر پہلو میں ہر شے میں ہر جگہ ہر ڈپارمنٹ میں غالب میں کیا کیا ہے شاعری کی کہا ہے اس کی وجہ سے ہم استعمال کے طور پر یعنی ایک قحوات کے طور پر جو بھی شاعر استعمال کرتے ہیں وہ سب کس کے ہوتے ہیں زیادہ تر غالب کے ہوتے ہیں غالب نے اردو نصر و نظم میں ایک الگ راہ نکالی یعنی اردو نصر و نظم دونوں میں ایک نے ایک الگ راستہ نکالا انہوں نے نہ صرف اپنے دور کو متاثر کیا بلکہ آنے والے نسلیں بھی ان سے حاصل کرتی رہیں گی یعنی ایک تو اس نے کیا کہ اپنا اس کا دور تھا اس دور کو متاثر اثر کیا اور آنے والے جو نسل ہیں ان کو بھی اس کے شاعری سے پائدہ حاصل ہوا اس کے بعد ہم پڑھیں گے جو آج کا نورس وہ پڑھیں گے آپ لوگ اس کو سکرین چھوڑ لے کے کیا کرے گا یا ویڈیو کو پوست کر کے اپنے کاپی پر نورس کیجئے مرزا صدی اللہ خان غالب غالب اگرہ میں سترہ سو ستھاناوے عصو میں پیدا ہوئے دادا باب اور پھر چاچا کی موت کی وجہ سے غالب بچپن ہی میں بڑی حد تک تنہا رہ گئی اور اب نہ تعلیم مکمل نہ کر سکا تیرہ سال کے عمور میں غالب کی شادی دہلی کے ایک معزوز خاندان میں ہو گئی شادی کے بعد غالب اگرہ سے دہلی آگئی اور آخری دم تک یہی رہے غالب کے آخری دن لمبی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں گزرے غالب کا انتقاد دہلی میں سترہ اٹھرہ سو انتر ایسوی میں ہوا غالب کو اردو کے بڑے شائروں میں شمار کیا جاتا ہے فارسی شائرے میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے غالب نے جوانی کے بہت سے اردو کلام اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا لیکن دنیا جس غالب کو اردو کا بڑا شائر مانتی ہے وہ اسی چھوٹے سے دیوان میں جلوہ گیر ہے غالب کی عظمت کا اصلی سبب یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو سوچنا سکھایا اسے غور و فکر کی عادت ڈالی غالب نے زندگی کے ہر ماہ مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شائرے کا موضوع بنایا زندگی کے کوئی مرحلہ ایسا نہ ہوگا جس پر ہم غالب کہ کسی نہ کسی شاعر کے ذریعے اسحار رائے نہ کر سکیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنے شاعر ضرب المثل ہو گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ شاعر غالب کے ہیں کلام غالب کی ایک اہم خصوصیت مشکل پسندی ہے غالب کے چند اشعار دل نادان تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے جبکہ تم بھی نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ ٹوپی یہاں پہ ختم ہوتے ہیں آپ اس نورس کو اپنی نوربک پہ لکھ کر لاند کیجئے یاد کیجئے تھیں موسیقی موسیقی